اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید السلام علیکم میری پیاری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں آز میں آپ کے خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو ضرور سلجائے گا اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو ان کلمات کو بارہ ربی الاول تک روزانہ پڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کی تمام دلی مرادوں کو پورا کرے گا اور ضروریات کو بھی پورا فرمائے گا اس کے علاوہ پریشانیوں کو ختم کرے گا اور اس عمل کے پڑھنے سے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا ادھر آپ نے عمل کیا ہے اور ادھر رب کریم آپ کی تمام مرادوں کو پورا کرے گا اس عمل کو اس وظیفے کو اگر آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے کسی ڈر خوف سے بچنے کے لیے اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ ضرور پڑھیں اور اپنے رب کی غیبی مدد کو آسمانوں سے اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربی الاول کے مہینے کی آمد آمد ہے اور ماہ ربی الاول کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی ہر مسلمان کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی اور بابرکت مہینے میں ہوئی اور اس بابرکت مہینے کی تمام رحمتیں عظمتیں ہر مسلمان سمیٹنے کو لگ جاتا ہے تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس مہینے کی تمام بررکات آپ بھی اکٹھی کر سکیں اس مہینے کے انعامات سے آپ بھی فیضیاب ہو سکیں اور آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کریم آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرے اور حاجات کو پورا کرے مشکلات کو آسان کرے رزق اور دولت کو وسیع و قشادہ کرے اور ہمیشہ اپنے خزانوں سے آپ کو عطا کرے بیماریوں سے آپ کو نیجات اور چھٹکارہ ملے تو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ یقین دکھ کر پڑیں اور اللہ رب العزت کی پھر مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یہ قلمات آپ کے مقدر کو بدل سکتے ہیں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ پڑھ کے صدقہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگیں گے تو آپ کا مقدر اور نصیب چمک اٹھے گا اس ببرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے روزانہ نماز اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک سو مرتبہ یا سمیعو یا مجیبو اللہ السمد یا سمیعو یا مجیبو اللہ السمد کا ورد کرنا ہے ایک سو مرتبہ جب آپ ان تینوں کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کر لیں اور سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک سو مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے اول آخر آپ نے تین تین یا سات سات مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے وہ خوب دعاوں کو سننے والا اور سب کچھ عطا کرنے والا اور غیبی مدد کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا بہت مہربان غفور و رحیم ہے تو جب آپ نے ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے وسیلہ رسول کا دے کر رب کریم سے مانگنا ہے یا اللہ اپنے نبی کے صدقے اور اس بابرکت مہینے کے صدقے مولا ہماری ضروریات کو پورا کر ہماری پریشانیوں کو ختم فرما آنکھ علیہ السلام کے صدقے ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما اور ہماری قسمت اور مقدر کو چاند کی طرح چمکا اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں اور سارا معاملہ سپورد خدا کر دیں اور پریشانیوں سے ازاد ہو جائیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تو میرے پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو آپ آج سے ہی شروع کریں اور بارہ رب العوال تک اس عمل کو جاری رکھیں اللہ کی غیبی مدد ضرور اترے گی انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ نگبان